So friends, wait is over. Finally, 12th class کا board کا result آ چکا ہے. اب result جب آیا ہے تو بہت سے بچے تو خوش ہو رہے ہوں گے اور بہت سے بچے ایسے بھی ہوں گے جو unsatisfائی ہوں گے اپنے result سے. سب سے پہلے تو آپ لوگ comment books میں لکھیں کہ آپ کا جو 12th کا result آیا ہے اس سے آپ satisfy ہو یا نہیں ہو. اس کے بعد آگے کی بات کریں گے. دوستوں سب سے پہلے تو آپ یہ جان لو کہ 12th کا جو یہ result آیا ہے یہ CBSC کے ایک objective criteria تھا. CBSC نے جس طریقے سے کہا تھا schools کو result بنانے کے لیے اس according ہی ان formulas کے according ہی جس ratio میں انہوں نے کہا تھا result بنانے کو اس کے according ہی یہ result تیار کیا گیا ہے. schools نے پوری honesty کے ساتھ result کو prepare کیا ہے. سبھی students کو CBSC کے criteria کے according ہی assessment دی گئی ہے. اگر آپ پھر بھی اپنے result سے unsatisfy ہو تو CBSC نے اپنے notice نکال دیا ہے دوبارہ سے آپ exam دے سکتے ہو. تو اگر کوئی student اپنے result سے satisfy نہیں ہے اور وہ اسے لگتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ score کر سکتا تھا. تو وہ دوبارہ سے examination form بھر سکتا ہے apply کر سکتا ہے اور جو exams ہوں گے ان کی جو date ہے وہ CBSC جلدی ہی announce کر دے گی. CBSC نے بتا دیا ہے کہ جو exams ہوں گے وہ اگست سے ستمبر کے بیچ میں conduct کرائے جائیں گے. مطلب 15 اگست سے لے کے 15 ستمبر کے بیچ میں جو یہ ایک one month ہوگا 15 اگست سے 15 ستمبر اس بیچ جو ہے وہ exams conduct کروائے جائیں گے اگر آپ satisfy نہیں ہو اپنے exam سے. تو دوستوں اب بات کرتے ہیں آپ کے result کی. اگر آپ اپنے result سے satisfy نہیں ہو یا آپ کے کم marks آئے ہیں تو گھبراؤ مت. tension مت لو. depression میں مت جاؤ کیونکہ آپ نے وہ line تو سنی ہوگی نا کہ ایک single sheet آپ کے future کو define نہیں کر سکتی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے 12 میں کم marks آئے ہیں تو آپ future میں کچھ نہیں کر سکتے. آپ آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. کتنے ایسے example ہیں دنیا میں. کتنے ایسے لوگوں کے میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں جن کے percentage کم تھی لیکن بعد میں انہوں نے بہت زیادہ success حاصل کی اپنی life میں. بہت سارے ایسے example ہیں دوستوں. ضروری نہیں ہے کہ جو topers ہیں وہی successful ہوں گے. جو average students ہیں وہ بھی جو ہے آگے جاتے ہیں. اور جو back pensures ہیں وہ بھی future میں successful ہو جاتے ہیں. کتنے ہی examples ہیں ایسے. تاٹا برلا امبانی یہ سب. یہ سب کوئی topper تھوڑی تھے. بھگت سنگھ. اور جو آپ science میں پڑھتے ہو جس کے formula ہے آپ چاہے newton کو follow کرتے ہو. newton کے formula ہے آپ نے پڑھے ہیں science میں. آپ نے Einstein کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے Edison کے بارے میں پڑھا ہے. جتنے بھی scientists نے. کیا یہ سب ہی topper تھے. ایک بار ان کی biography study کر لینا. یہ سب جو ہیں ایک failure تھے. اور پہلی بات تو یہی ہے دوستوں کہ failure is the first step of success. تو گبرانا نہیں ہے. life میں اگر آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے تو اس کے لیے 12th کے marks کی زیادہ value نہیں ہے. یہ صرف ایک کاغش کا پنہ ہے آپ کے سامنے. تو گھبراؤ مت آپ کے جو بھی marks آئے ہیں. اس کو accept کرو. اپنے future کی تیاری میں لگ جاؤ. اپنے future کے جو goals ہیں اب ان کی طرف دیکھنا شروع کرتو. پاسٹ کیوں دیکھ کے بار بار اگر آپ سوچتے رہو گے پاسٹ کو. تو آپ پاسٹ میں ہی جیتے رہو گے. آپ اپنے future کو دیکھو. اپنے present کو دیکھو. تو ڈپریشن میں بلکل بھی مت جانا. کیونکہ یہ 12th ہی ہے یار. آپ کی زندگی سے زیادہ important نہیں ہے. آپ سے زیادہ important نہیں ہے. 12th میں جتنے بھی marks آگے کوئی دکت نہیں. آگے آپ لوگ بہت زیادہ successful ہونے والے ہو. بس اپنے اوپر وشواس رکھنا یقین رکھنا. پس یہی ایک message میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا تھا. دھنیواد. ویڈیو اچھی لگی. تو اپنے دوستوں کے پاس share ضرور کرنا. نئے ہو channel پہ تو subscribe ضرور کرنا. Bye.